حاکم صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان پر کلام مستدرک حاکم کتب احادیت میں سے ایک جسیم اور ضقیم کتاب ہے جسیم ضقیم کیا چیز ہے بھی موٹی موٹی ماشاءاللہ جس میں مولف نے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ رحمہم اللہ یا ان میں سے ایک ہی شرط پر صحیح احادیت جمع کی ہیں جنہیں مذکورہ آئمہ نے ذکر نہیں کیا ایسے ہی بعد وہ صحیح احادیت بھی ذکر کی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح تھی اگرچہ وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر نہ تھی یہ مراد لیتے ہوئے اور اعتبار کرتے ہوئے کہ ان کی صندے صحیح ہیں تو بساوقات وہ احادیت بھی ذکر کر دیں جو صحیح نہیں تھی ہاں ان پر انہوں نے متنبع کر دیا ہے امام محصوب تصریح احادیت میں متساحل ہیں لہذا ان کے ان کے ذکر کردہ احادیت کا تتبع اور تحقیق تتبع تتبع اور تحقیق کرتے ہوئے ان کے مناسب حال ان پر حکم لگانا چاہئے کیا معنی تتبع اس کا پیچھا کرنا تتبع کیوں نہیں پیچھا ان کے حدیث کا پیچھا کرنا اور تحقیق کرنا ہے یعنی کہ ان کا تتبع کے معنی اصل جو لفظی معنی یا اسطلعی معنی یہاں پر کیا ہے کہ اس کے اعتبار نہیں ہے تتبع کا لفظی معنی یہاں پر اس حدیث کے ترق اس کی آسانیت کو جمع کر کے دیکھنا آگے ہم پڑھیں گے یہ مصطلح الحدیث کا ایک اہم موضوع ہے کہ حدیثوں کے مطابعات ہم ذکر کرتے ہیں شواہد اور مطابعات تو تتبع اسی سے ہے آپ اس حدیث کے سندے دیکھیں اس کے ترق دیکھیں کہ کور کون سے ہیں ان کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کہاں پر اتفاق ہو رہا ہے کہاں پر اختلاف ہو رہا ہے اور اس میں آخر میں نتیجہ آخذ کریں کہ حدیث کس درجہ کی ہے تو یہ جو ہے وہ تتبع کا یعنی کہ مطابعات کا یہ فائدہ ہے تو اس حدیث کے تتبع کرنا ہے اس کا پیچھا کرنا اس کے میں دیکھنا اور تحقیق کرتے ہیں اس کے مناسب حال اس کے حکم پر تک پہنچنا کہ اس حدیث کا حکم کیا ہو سکتا ہے امام زہبی امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کا تتبع کیا ہے اور اکثر حدیث پر ان کے مناسب حال حکم لگایا ہے مگر یہ کتاب ہمیشہ تحقیق اور احتمام کی محتاج رہے گی یہ سب سے پہلے آپ کے پاس مستدر حاکم کا ذکر کیا جس کا ہم پہلی تھوڑا آپ کو بتا چکے ہیں کہ مستدر کیا معنی پا لینا کہ امام حاکم نے اپنے خیال کے مطابق وہ حدیثیں جو امام بخاری دونوں کی شرط پر ہیں یا دونوں میں سے ایک کی شرط پر ہیں یا بخاری کی شرط پر یا مسلم کی شرط پر یا جو جن حدیثوں کو انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح ہیں اور ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے تو انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا کہ اپنے خیال کے مطابق جن کو بخاری مسلم کی شرط سمجھا یا دونوں میں سے ایک کی شرط سمجھا یا ان کو صحیح سمجھا اور لیکن جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں ضعیف حدیثیں بھی کچھ ان کے آگئے کیونکہ اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ ہمیشہ جو ہے کتاب کا معلف جو ہے اس کا منحج کیا ہے اس کے علمی قابلیت کیا ہے ان چیزوں پرڈپنٹ کرتی کتاب کوئی بھی کتاب معلف کے علمی قابلیت پر اور اس کے منحج پر اگر علمی قابلیت عالی ہے اچھی ہے جس طرح امام مخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب کا میار کیا ہے کتاب کی معلومات کس انداز سے پائیدار ہے مضبوط ہیں اور اگر علمی طور پر کمزوری ہوگی تو پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ طرح طرح کی چیزیں جو صحیح نہیں ہیں غلط رائے ہیں اس طرح کی چیز اس میں آ جائے گی علمی کمزوری منعج کا معنی کہ اس کا کچھ کی سوچ و فکر کیا ہے بعض وقت حقیدے کے اعتبار سے بعض وقت مسئلے کے اعتبار سے سمجھیں ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے اور یہ بھی بعض وقت دیکھیں گے اکثر کتابوں کے اندر آپ کہ ایک آدمی ایک سوچ فکر ہے اس کی خاص ایک عالم ہے سیاسی سوچ رکھنے والا کس طرح کے معاہد بات جماعتیں پہ جاتی ہیں وہ الیکشن لڑکے کرسی لینے کی تو وہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ اسی انداز سے ڈالی ہوگی تفسیر لکھیں کہ تب بھی حدیث کا اشارہ کریں کہ تب بھی ہر چیز کو جو ہے اسی اپنے سیاسی رنگ میں اس کو لیں گے اس میں اس کو ڈالیں کی کوشش کریں گے تو یہ اس کا تعلق اس سے ہے انسان کے منحج کے ساتھ وہ کس منحج کے آدمی ہے اس کی سوچ و فکر کیا ہے تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے یہ کتابیں جن کا ذکر ہو رہا ہے خصوص مستدرک حاکم کہ امام حاکم علمی طور پر بھی ان کی وہ کیفیت نہیں تھی جو کہ امام بخاری امام مسلم کی ان کے بہت پیچھے ہیں کوئی شک نہیں اس میں اور منحجی طور پر بھی ان کو ان نے کیا سمجھا منحج طور پر ہاں منحج طور پر بھی ان کا طریقہ کیا تھا احادیث کے حوالے سے احادیث کے رواد کے حوالے سے جس طرح ذکر کیا کہ متساحل تھے ان کے اندرے ایک نرمی تھی احکام کے بارے میں راوی اگر چاہے ضعیف بھی ہے تب بھی اس کو چلا دیا اور اگر ضعیف راوی کو چلا دیا اس کے امانی اس کے حدیث کو بھی صحیح کر دیا عموان جو ہے حدیثوں کی تصحیح یا ضعیف جو ہے اس کا تعلق راوی کے ساتھ ہے آپ اگر اس راوی ایک راوی کو فرد کرو کہتے ہیں کہ راوی ثقہ نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کے حدیث کو ضعیف کہہ دیں گے دوسرا راوی آپ کی نظر میں فرد کرو یہ ثقہ کے درجے کا ہے تو کیا کریں گے اس کے حدیث کو صحیح کراب دے دیں گے تو اصل یہ چیز ہے تو یہاں پر منہج دور پر بھی امام حاکم احمد اللہ علیہ جو ہے ان کے اندر وہ شرط وہ چیز نہیں تھی کہ جو باقی ایک یعنی کے جو علماء حدیث تھے ان کے اندر ہونی چاہیے علماء حدیث مراد جیسے امام بخاری احمد اللہ علیہ یا اس طرح کے بڑے بڑے جو جنلی قدر عالم حدیث کے ان کے اندر کہ وہ شرط وہ چیز نہیں تھی ان کے ان کے اتصال تو تو اسی اتصال کے اثر جو پھر کیا ہوا ان کی کتاب پر پڑا کہ ضعیف حدیثیں بھی ذکر ہو گئی اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ حدیثیں موضوع بھی ہیں یہاں تک بھی تو اس کتاب کے بارے میں جسا ذکر کہتے ہیں امام زہبی رامت اللہ علیہ امام حاکم کا فوت ہوئے عبداللہ امام حاکم کا فوت ہوئے چار سو پچاس تھوڑا آگے لے گئے آپ میرے خیرد زیرو کم کر دیں چار سو پانچ چار سو پانچ مفوت ہوئے اور امام زہبی یہ ساتھویں صدی جیلی کے ہیں تو انہوں نے اس کتاب کی تلخیص مستدر کے نام سے انہوں کی کتاب ہے الگ سے نہیں بلکہ انہوں نے مستدر کے مستدر کے اوپر ہی تعلیقات ان کی تو جس میں امام حاکم اچھا امام حاکم کا طریقہ کر کے ہے کہ حدیث کی روایت کریں گے اپنی سند کے ساتھ اپنی سند سے اور پھر آخر میں کیا کہیں گے حاد الحدیث الصحیح علی شرط البخاری مسلم یا علی شرط البخاری وعلی شرط المسلم فرد کرو اس طرح سے کر کے ملم یخرج آہو لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا اس طرح سے وہ کہیں گے حدیث کے آخر میں اور بھی مزید بعض اوقات ان کی تفصیلات ہوتی ہیں تو امام زہبی نے کیا کیا وہ آئے اور انہوں نے ان کے اس کتاب پر کام کیا اور دیکھا کہ واقعی ہی کہاں تک امام حاکم کی یہ باتیں حقیقت کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں تو انہوں نے کہیں پر ان کی موافقت کی ہے کہ واقعی ایسے ہیں تو وہاں پر آپ کے لئے دیکھیں گے کہ صححہ الحاکم ووافقہ الزہبی کیا لفظ ملنے گا آپ کو صححہ الحاکم موافقہ الزہبی اور امام زہبی نے اس کو موافقت کی ہے اور جہاں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا امام زہبی کی موافقت نہیں ملے گی اس کا معنی ہے کہ امام زہبی امام حاکم حکم کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور اکثر حدیثوں میں تقریب بھی یہی ہے اکثر حدیث میں یہ ہے اگرچہ امام زہبی کی موافقت پر بھی بعض علماء کا کلام ہے کہ اس میں بھی کسی حد تک ان سے کچھ سال ہوا ہے تو علاقہ لہار یہ کتاب جو ہے مستدر حاکم جس طرح میں ذکر کیا ہے کہ اس میں آپ کو صرف چند لینوں کا مقبطہ دیا گیا ورنہ تو بہت لمبا چوڑا اس پر کرام ہے بات چیت ہے اس حوالے سے اور اس کی ریسرچ جو ہے تقریباً میرے خیالہ بھی ہمارے امام زہبی میں چل لئی تھی مجھے اب یاد نہیں کہ مکمل ہو چکی ہے بات پروفیسر جو ہے اس پر تحقیق کر رہے تھے بڑے غلطیاں بھی ہیں پرنڈنگ میں اس طرح کی چیتوں کے اندر بھی چاہے جائے کہ وہ کتاب کا بتاتے خود میار کیا ہے یہاں صحیح ابن حبان یہ جدید اور نئی ترتیب اور اسلوب کی کتاب ہے نہ تو یہ ابواب کے طرز پر مرتب کی گئی ہے اور نہ مسانید کی ترتیب پر ابواب اور مسانید کیا چیز ہے ابواب اور مسانید کیا چیز ہے ابواب اور باب یعنی جو فیقی ابواب ہے کتاب التہارہ کتاب الصلاة کتاب الزکاة یہ فیقی ابواب کی ترتیب ہے اور نہ ہی مسانید معنی کہ صحابہ کی ترتیب سے ابو رہنہ کے دیسے ابن عمر کی ابن عباس کی اسفرہ سے اسی لئے اس کا نام التقاسیم والانوع رکھا ہے ابن حبان نے بداتے خود اس کا نام رکھا ہے التقاسیم والانوع تقاسیم والانوع یعنی مختلف قسمیں اور مختلف جو کے نویتیں ہیں یہاں موصوف کی اس کتاب میں کسی حدیث پر سے پردہ اٹھانا بہت مشکل ہے یعنی کسی حدیث کا انکشاف کرنا اور اس پر اطلاع پانا بڑا مشکل ہے یعنی مشکل کس لحاظ سے ہے کہ ابن عباس نے اس کتاب کی ترتیب جو دی تھی وہ اپنے خاص ایک انداز ہے دی تھی کہ جس میں آپ کو کوئی حدیث دھوننا ہے تو بڑا مشکل تھا آج کال تو کمپیوٹر ہے نیٹ ہے وہ حدیث کہیں پر بھی کسی باپ کے اندر کیوں نہیں آپ کو فوراں آپ کے سامنے آ جائے گی پہلے کیا ہوتا تھا یہ کتابیں تھی آپ کو اس کتاب کے اندر سے حدیث دھوننی ہے اب اس حدیث تک کیسے پہنچے گے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بہت بڑا علم کی ایک بنیاد ہے اسی مصطلح میں آپ کو انشاءاللہ دیں گے یہ حدیث کے موضوع پر کہ آپ کو حدیث اگر دھوننا ہے تو کیسے وہاں تک پہنچے گے تو تو اس میں بعض اوقات کتابوں کا اندار بڑا آسان ہوتا تھا جس طرح کے مسانیت کا احفرت کرو حدیث کس کی ہے کسی اگر ایسے صحابی کے جس کی حدیثیں تھوڑی سی ہیں اوروالبارقی کی بھی حدیث پڑی رہا ہم نے چند حدیثیں ان کی کیا اللہ عالم اگر یہی حدیث ہو تو میرے علمی نہیں ہے ان کے حدیثیں ہوتا تو آپ کو فوراں مسلم احمد کھولی اوروالبارقی کا نام دیکھئے کہاں پر ہے ایک منٹ سے پہلے آپ وہاں پر پہنچے ہوں گے سمجھے نا لیکن اگر آپ کو ابوہرہا کی حدیث دون نہیں ہے ہاں پھر آپ کو ایک پوری جلد جو ہے پورا والیم دیکھنا پڑے گا کہاں پر ہو سمجھے نا اچھا بعض علماء نے کیا کیا ہے کہ ایک صحابی کے حدیثوں کے آگے ترتیب دی ہے اس کے فقی ابواب میں بھی تو خیر جو بھی ہے سرچ کرنے والے کو بعض اوقات آسانی سے وہ چیز مل جاتی بعض اوقات کو مشکل تو امام ابن حبان نے جو ترتیب دی تھی بڑی مشکل قسم کے ایک ترتیب تھی کہ جا نہ تو فقی ابواب تھے نہ کوئی مسانیت تھی وہ اپنی ایک ان کا انداز تھا اس لیے کیا کیا پھر دیکھئے بڑی ہے بعض متاخرین نے اسے ابواب پر ترتیب دیا ہے مثلاً امیر علاو الدین ابو الحسن علی بن بلیان بلبان بلیان نہیں ہے بلبان بلبان دو بار بلبان متوفہ سات سو انسالس ہجری اور اس ترتیب کا نام الاحسان فی تقریب ابن حبان رکھا ہے اس کا مصنف حدیث پر سحد کا حکم لگانے میں متساحل ہے لیکن امام حاکم کی نسبت تساحل برتنے میں کم ہے ہاں جی بات کر رہے تھے کہ امام حبان کی ترتیب بہت مشکل تھی حدیث کو دوننا بڑا مشکل تھا تو پھر ابن بلبان نے کیا کیا ہے ابن بلبان نے اس کی ان کی اس کتاب کو فقی ابواہ پر ترتیب دی ہے فقی ابواہ پر ترتیب دی ہے کہ فرض کرو تہارت میں ودو کے مسائل ہیں آپ کو وہ حدیث ساری ایک جاؤں پر مل جائیں گے اس طرح سے کر کے تو اس میں کافی آسانی ہو گئی تو ابن حبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کا مصنف یعنی ابن حبان حدیث پر صحت کا حکم لگانے میں متساحل ہے لیکن امام حاکم کی نسبت تساحل برتنے میں کم ہے یعنی امام حاکم کی نسبت بہتر ہے یعنی حاکم جو ہے وہ یعنی تساحل میں ان سے بھی آگے ہیں ان سے بھی گے گدرے ہیں دیا صحیح بن خزیمہ اپنی تلاش حدیث اور اس کی طلب میں مستعد ہونے کی وجہ سے ابن خزیمہ کی کتاب صحیح بن حبان سے اعلی مرتبے پر خائز ہے یہاں تک کہ مصوف نے سند میں ذرا سے کلام کی وجہ سے حدیث کو صحیح کہنے پر توقف اختیار کیا ہے یہاں صحیح بن حبان یہ چھوٹی یعنی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے اس میں توسع کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے یعنی زیادہ حدیث کے اعتبار سے سب سے بڑی ابن حبان ہے جو اس وقت تحقیق کے ساتھ تقریب اس کے پندرہ والیم ہیں پندرہ والیم ہیں اور اس کے بعد وہ مستطرق حاکم ہے یعنی زیادہ حدیث کے اعتبار سے جس کے بڑے بڑے چار والیم میرے پاس اس کے ہیں اور حدیث کی قصد کے اعتبار سے اس کے بعد سب سے آخر میں ابن خزیمہ کہ اس میں حدیثیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جو جتنی حدیثیں ابن حبان یہ حاکم میں ہیں لیکن سید کے اعتبار سے سید کے اعتبار سے ابن خزیمہ کا میار جو ہے وہ تینوں سے انچا ہے ابن حبان سے بھی بہتر ہے اور ابن اور حاکم سے بھی بہتر ہے اور ویسے بھی ابن خزیمہ ابن حبان کے استاد ہیں ابن خزیمہ جو ہے ابن حبان کے استاد ہیں اچھا اب پتہ ہونا چاہیے کہ ابن خزیمہ کا فوت ہوئے آج کس کو پتہ ہے ابن خزیمہ فوت ہوئے تین سو گیارہ میں تین سو گیارہ میں یعنی اگر دمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتب ستہ کے بعد یعنی سنان اربعہ کے بعد ان کا نمبر آتا ہے کیونکہ آخر میں امام نسائی فوت ہوئے تین سو تیرہ میں تین سو تین میں امام نسائی تین سو تین میں فوت ہوئے اور ان کے نو سال کے بعد ہی ابن حبان ہے ابن خزیمہ تین سو گیارہ میں فوت ہوئے اور ان کے شاگرد ابن حبان کا فوت ہوئے تین سو چوون میں تین سو چوون اب چوون آپ لوگوں بھی ان کو نہیں بتا کریں تاکہ سیکھیں پتا چلیں ان کو چوون کا ہوتا ہے انگلی ہے ہاکم کا چار سو پانچ بھی تو زمانے کے اعتبار سے ابن خزیمہ پہلے ہے اس کے بعد ابن حبان ہے پھر احاکم ہے امام زہبی ساستو نہیں چھ سو میرے خیال اٹھالیس ہے چھ سو بیالیس اٹھالیس کے قریب ہے مجھے اب صحیح تاکید نہیں بیالیس ہے اٹھالیس ہے کیونکہ امام مزی اور زہبی دونوں قریب قریب ہیں ان میں سے ایک بیالیس ہے اور دوسرے اٹھالیس ہے اس کے بعد آگے چلیں صفرہ نمبر تاریس پہ صحیحین پر مستخرجات مستخرجات صحیحین پر مستخرجات مستخرج کا موضوع یہ کہ مصنف حدیث کی کسی کتاب کو لے کر اس کی احادیت کو اپنی ذاتی سندوں سے بیان کرے اس صاحب کتاب کی اسنات کے علاوہ اور اس کے شیخ میں یا اوپر کسی طبقے میں اس کے ساتھ شریک سند ہو اس کی مطابعت تامہ یا قاثرہ حاصل ہو اچھا حدیث کے فن پر ایک اور جو کتابوں لکھنے کا انداز رہا ہے وہ مستخرجات مستخرج کے لفظی معنی کیا ہے کسی چیز کو نکالنا تو یہاں پر کیا نکالنا ہے یہاں پر نکالنے کا ایک خصوص انداز تھا وہ کیا تھا کہ ایک حدیث کو امام بخاری نے رویت کیا ہے یا امام مسلم نے رویت کیا ہے تو بعد میں کوئی دوسرا عالم آتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اسی حدیث کو رویت کرتا ہے اپنی سند سے لیکن بخاری کے طریقے سے نہیں بخاری کے ذریعے سے نہیں بخاری کے سند سے نہیں بخاری کے اوپر جا کر اس کے شیخ کو ملے گا یا اس کے شیخ شیخ کو ملے گا یعنی اس کے سند میں جا کر مل جائے گا لیکن بخاری سے اس حدیث کو رویت نہیں کرے گا سمجھنا تو آگے ہم پڑھیں کہ اس مستخرج کے فائدوار کیا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اس کے پіچھے ان کے کئی مقاصد ہیں ان کے پیچھے ان کے کئی مقاصد ہیں بعض اوقات روایتیں الفاظ ایسے ہوتے جو بخاری نے ذکر نہیں کی ہے لیکن اس حدیث کے روایت اس حدیث کے لفاظ ہیں اس روایت کے لفاظ ہیں بعض اوقات اس کی سندے ایسے ہوتی کہ جو بخاری کے سند کے علاوہ ہے جو مسلم کے سند کے علاوہ ہیں تو اس کے کئی فائدے ہوتے تو اس لئے بعض علماء نے کیا کیا ہے کہ حدیث کو یہ نہیں کہ بخاری مسلم کے علاوہ قدوسی حدیثیں ہیں حدیثیں وہی ہیں جو بخاری مسلم کی ہیں اصل وہی ہیں لیکن اس میں کوئی زیادہ روایات ہیں زیادہ الفاظ ہیں مختلف الفاظ ہیں جس سے معنی بدلہ ہے ویسا کی چیزیں ہیں تو ان کو ذکر کیا انہوں نے کیسے روایت کیا ہے روایت کرتے ہوئے جو بخاری یا مسلم جس سے وہ استخراج کر رہے ہیں جس کتاب کا استخراج کر رہے ہیں وہ اس کتاب کے مولف کو چھوڑ کر اس کے اوپر جا کے ملے گا سن سے اب یہاں پر اگر بلیک بورڈ ہوتا تو آپ کو اس کی مثال واضح کرتا یعنی فرد کرو فرد کرو مثال دیتا ہوں آپ کو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے ان کے استاد عبداللہ بن یوسف ہیں عبداللہ بن یوسف روایت کرتے ہیں مالک سے مالک نافے سے اور نافے بن عمر سے اچھا اب جو امام بخاری کے اوپر استخراج کرنے والا ہے یعنی ان کی کتاب ان کی حدیثوں کو اپنے انداز سے روایت کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا کہ اس کو بخاری سے رویت نہیں کرے گا اس کو کس رویت کرے گا عبدالعبی یوسف سے مہ بخاری کا جو استاد ہے یا اس کو بھی چھوڑ کر اس سے بھی اوپر جائے گا مالک سے یا اس کو بھی چھوڑ کر نافے سے جا کر مل جائے گا یا بعض اوقات صحابی کو جا کر مل جائے گا حدیث وہی ہوگی اسی صحابی کی ہوگی اور ممکن ہے الفاظ وہی ہو یا الفاظ میں تھوڑا بہت اختلاف ہو معنی وہی ہو یا بعض اوقات الفاظ مختلف ہوں جس سے معنی بدلہ ہے بعض اوقات روایتیں اس میں زیادہ ہوں کوئی الفاظ زیادہ الفاظ ہوں جس سے کوئی مزید احکامات ثابت ہو رہے ہیں تو یہ تھا استخراج کا معنی استخراج کا انداز آگے ہیں اوپر جائے کا کیسے جب سندر ہوگی اوپر جائے کا کیسے اوپر جانے کا طریقہ کیا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ہے عبدالعبن یوسف یہ ہے مالک یہ ہے نافع یہ ہے ابن عمر سمجھے نا اب میں کس روایت کرتا ہوں میں بخاری ہوں اب ڈاکٹر نبیل صاحب میری استرنت کا استخراج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ فرض کرو عبدالعبان کی بجائے عبدالعبان بھائی کی بجائے یہاں پر آج ہے رضوان سمجھے نا اور بلکہ ڈاکٹر نبیل صاحب مجھ سے بہت باد نہ آنے والے ہیں ان کے سندر اور پیچھے ہوگی کیونکہ عام طور پر یہ مستخرج کرنے والے جو ہیں تقریبا ان کے امام بخاری مسلم کے تقریبا سو سال بعد کے لوگ ہیں کافی در بعد کے لوگ ہیں پچاس سال سو سال بعد تقریبا تو امام یعنی کہ جو عبدالعبن یوسف جس سے میں روایت کر رہا ہوں اس کے اور ڈاکٹر نبیل کے درمیان جو ہیں تقریبا دو راوی ہوں گے عموما تو کیا کرے گا ڈاکٹر نبیل فرض کرو وہ یہ کو عبدالعبن یوسف جو ہے اس سے روایت کریں گے لیکن یا ایسے مجھ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے راویوں سے الگ سے پیچھے سے سمجھے نا مجھ کو چھوڑ کر اب آپ یہ سوال کریں مجھ کو کوئی چھوڑ راویوں دوسرے الفاظ ملتے ہیں بعض اوقات اور بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یعنی فرض کرو یہاں پر اسماعیلی ہے المستخرج علیب بکر اسماعیلی سب سے پہلے دیکھئے جو بخاری پر مستخرج ہے اب یہاں پر انہوں نے اس کا سنہ وفاد نہیں دیا ہوا اسماعیلی کا سنہ وفاد جہاں تک مجھے یاد ہے کہ چار سو کے بعد ہے یا تین سو کے بعد کمز کم یعنی بخاری اور ان کے عدد تقریبا کمز کم سو سال کا فرق ہے جہاں تک مجھے خیال ہے یاد ہے تو اب اسماعیلی جو ہے اگر وہ چلتا آئے گا سیدھا اور مجھ سے روایت کرے گا بخاری سے تو کیا ہوگا اس کی سند لمبی ہو جائے گی اس کی سند لمبی ہو جائے گی اور محدثین کے آپ کو پہلے بھی سیاہ ذکر کیا تھا کوشش ان کی حضرت ہوتی تھی کہ سند مختصر کرنا مختصر کرنے کا معنی ہے کہ کم سکا مراوی ہوں اب مختصر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شیخوں سے حدیث لینا جو لمبی عمر کے شیخ ہیں جو لمبی عمر کے شیخ ہیں ان سے جا کر حدیث لینا یعنی فرد کیا جائے فرد کیا جائے اس وقت کوئی اگر ایسا عالم ہو جس میں میں نے حدیثیں لی ہیں تو آپ بجائے کہ مجھ سے حدیث سننے کے اس سے جا کر سنیں تو آپ کا کیا فائدہ ہوگا کہ ایک راوی آپ کا کم ہو جائے گا آپ مجھ سے سنتے ہیں پھر میں اس سے روایت کرتا ہوں ایک راوی آپ کا زیادہ ہو جائے گا اور صرف یہیں پر نہیں بلکہ آگے بھی چل کر جس شیخ سے میں نے سنے آپ نے اسے ڈٹس لجا کر سن لی اب اس کے بعد بھی کیا کریں گے اس کو بھی دیکھیں کہ اس شیخ نہیں آگے کوئی بڑا شیخ ہو اس کا کوئی جس سے اس نے سنی ہو اس کو پکڑیں گے آپ تاکہ وہاں بھی ایک راوی اور کم ہو جائے سمجھے نا تو یہ ہم آگے پڑے گے آلی اور نازل اس کو کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ ان کی کوشش ہوتی کہ سند مختصر ہو لمبی نہ ہو اور دوسرا جس طرح ذکر کیا ہے کہ اس میں بعض وقت الفاظ روایتیں اس طرح کی ہوتی کہ جن روایتوں الفاظ کے اندر مزید کوئی فائدہ حاصل ہو رہے ہوتے ہیں روایتوں کے جو سب سے بڑی فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ بعض وقت ایسے الفاظ روایتیں آ جاتی کہ جس میں حدیث کی وضاحت ہو جاتی معنی واضے بعض وقت معنی واضے نہ ہوتا لیکن اس لفظ روایت کی وجہ سے معنی واضے ہو جاتا بعض وقت کیا ہوتا کہ اس روایت یا اس لفظ کی وجہ سے مزید کوئی حکم مل جاتا جو کہ پہلی روایت کے اندر نہ ہوتا اس طرح کی چیزیں ہوتی اس لئے ان کی کوشش کہاتی کہ دوسرے سند سے روایت کرنا یہ وجہ تھی صحیح ہے جو صحیح بخاری پر ہے مستخرج ابو عوانہ اسفرائینی جو صحیح مسلم پر ہے اور مستخرج ابو نعیم اسبہانی یہ چار سو تیس میں فوت ہوتے ہیں ابو نعیم جو ہے چار سو تیس میں فوت ہوتے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں پر ہیں کیا مستخرجات کے مصنفین نے الفاظ میں صحیحین کی موافقت کا التزام کیا ہے مستخرجات کی مصنفین نے الفاظ میں صحیحین کی موافقت کا التزام نہیں کیا بات ہے بھارت نہیں بات ہے کیا بان ہے اس لفظ کا مصنف نے جو الفاظ کیے ہیں کہ ان کا یہ اپنے اوپر شرط نہیں تھی کہ جو بخاری کے لفظ ہیں وہ ہم ذکر کریں گے یا جو مسلم کے وہ ہم ذکر کریں گے بس ان کا یہ التزام نہیں تھا کیونکہ یہ وہ الفاظ روایت کرتے ہیں جو انہیں ان کے اسادزہ کے واسطے سے پہنچتے ہیں جسا میں ذکر کیا بھی اسی لئے بعض مواقع پر بعض الفاظ میں تھوڑا سے اختلاف واقع ہوا ہے اسی طرح قدیم مؤلفین نے اپنے مستقل تسانیت میں جو احادیت درج کی ہیں جیسے امام بہقی امام بغوی اور ان جیسے دوسرے مؤلفین جو یہ کہتے ہیں رواہ البخاری و رواہ مسلم تو ان کے الفاظ میں بھی بعض موقعوں پر اختلاف واقع ہوا ہے یعنی صرف مستقرج نہیں بلکہ یعنی کہ امام بخاری فیر حدیث کے امام بہقی کا ذکر کیا اور انہیں بغوی کا ذکر کیا حدیث کی کتابیں ان کی سنوالکبرہ کے نام سے تقریب دس والیم پر بہت بڑی کتاب ہے امام بہقی کی جس میں بہت بڑا ذخیرہ حدیثوں کا امام بغوی کی شرح سنہ شرح سنہ کے نام سے کافی بڑی کتاب ہے لیکن یہ سارے بعد میں آنے والے ہیں سمجھے نا امام بغوی تقریب میں پانچ سو کے کچھ اور امام حاکم کے شگرد ہیں تو بات کر رہے تھے کہ یہ بات میں آنے والے اب انہوں کو بھی کہتے ہیں کہ رواح البخاری امام بہقی روایت کریں گے حدیث کو اپنی سنہ سے روایت کریں گے اپنی سنہ سے لیکن آخر میں یہ بھی ذکر کر دیں گے رواح البخاری رواح مسلم مجھے متفقہ نہ لے لیکن آپ دیکھیں گے الفاظ بہقی کے کچھ ہو رہا ہے اور بخاری کو کچھ ہو رہا ہے الفاظ میں اختلاف وجہ سے ان کے الفاظ کے اندر بعض وقت اختلاف آجاتا ہے ہاں جی تو ان کا یہ کہنا کہ رواح البخاری اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل معنی کو انہوں نے روایت کیا ہاں دیکھئے یہ معنی ہوتا ہے کہ اگر بہقی یا کوئی بھی اس طرح محدث کہتا ہے کہ اس کو فلان نے روایت کیا ہے تو ضروری نہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے روایت کیا ہے اس سے بلکہ اسی معنی کے ساتھ اسی معنی کے ساتھ کیا ایک حدیث جسے ہم مستخرجات سے نقل کرتے ہیں اسے ہم بخاری اور مسلم کی طرف منصوب کر سکتے ہیں مدکورہ بحث و اصول کی بنیاد پر کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مستخرجات یا دوسری مدکورہ کتب سے ایک حدیث نقل کرے اور یہ کہے کہ اسے بخاری یا مسلم نے روایت کیا ہے ہاں دو شرطوں میں سے ایک شرط ہو تو جائز ہے اصل یہ ہے کہ یعنی کہ فرض کرو مستخرج اسماعیلی ہے جس کے ہم پڑے ہیں یا ابو نئی مسپہانی ہے تو آپ وہاں سے ایک وہ حدیث دیکھیں اور کہیں کہ متفق انعالی ہے یا بخاری کی حدیث نہیں لیکن دو شرطوں میں ایک شرط پر جائے وہ کیا ہیں پہلی شرط اس حدیث کا بخاری اور مسلم کی اس موجود حدیث سے تقابل اور موازنہ کرے ہاں جی دوسری شرط مستخرج یا دوسری کتب کے مصنفی نے اس بات کی سراحت کی ہو کہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو انہی لفظوں سے روایت کیا ہاں جی پہلی بات تو بلاتے خود آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی ہے یا بخاری یا مسلم کی ہے آپ کے پہلا فرد یہ بنتا ہے کہ آپ دونوں کا مستخرج اسماعیلی افرد کرو اور بخاری کا دونوں کا موازنہ کریں دونوں کا موازنہ کریں کہ واقعہ ہی بخاری کے الفاظ یہی ہیں اسماعیلی کے الفاظ یہی ہیں ایک شرط دوسری شرط کہ بلاتے خود اسماعیلی کیا کہے جو بخاری پر استخراج کر رہا ہے وہ یہ کہے کہ بخاری کے یہی الفاظ ہیں جو میں روایت کر رہا ہوں صحیحین پر مستخرجات لکھنے کے فائدے صحیحین پر مستخرجات کے بہت سے فائدے ہیں جو تقریباً دس ہیں انہیں امام سیوتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تدریب میں بیان کیا ہے مستلح کی بہت بڑی کتاب آپ کو اشایت بیان کیا تھا پہلے بھی کہ بہت سے جو توسع کے ساتھ بہت وسیع انداز سے جس میں مستلح کے علوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ تدریب الرعاوی کے نام سے ہے دو بڑے بڑے والی موسکے آپ کے پاس چھوٹی سی ہے نا یہ تو اتنے بڑے بڑے دو والی موسکے بعض دونوں کو ایک میں جمع کیا ہوا ہے بعد دونوں تو تدریب الرعاوی کے نام سے وہ کتاب ہے مام سیوتی کی جس میں اسی مستلح کے علوم کو بڑی تفصیل سے لکر کیا گیا ہے ان میں سے اہم یہ ہے سنت کا عالی ہونا اس لیے کہ مثال کی طور پر اگر مستخرج کا مصنف ایک حدیث کو بخاری کے طریق واسطے سے روایت کرتا ہے تو یہ سنت نازل ہوتی ہے بنسبت اس سنت کے جو اس نے اپنی مستخرج میں بیان کی ہے یہ ابھی آپ نے بیانے کیا ابھی میں نے تھوڑے دیں پہلے کیا بیانے کر رہا تھا یہی تھا کہ اگر فرض کرو ڈاٹر نبیل جو ہے وہ حدیث مجھ سے روایت کرتے ہو آگے چلتے ہیں تو کیا ہوگا سنت لمبی ہو جائے گی اور لمبی ہونے کا معنی اس کو کہتے ہیں نازل سنت نازل ہونا لمبی ہونے کا معنی نازل ہونا نازل کی معنی ہے کہ اس کا یعنی کہ طویل پکڑ جانا طویل پکڑ جانا لیکن اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میرے شیخ سے یہ مجھ کو بھی انہوں نے پایا میرے شیخ کو بھی پایا فرض کرو تو مجھ کو چھوڑ کر شیخ سے روایت کرتے ہیں تو مستخریجین یہ فائدہ تھا کہ مختصر سنت کے ساتھ جو ہے وہ حدیث کے اصل تک پہنچ جانا حدیث کا جو ہے عالی ہونا عالی ہونا یعنی اس کو سنت کا مختصر ہونا صحیح کی تعداد میں اضافہ کیونکہ بعض حدیث میں الفاظ کا اضافہ اور تکمیل و تتمہ تتمہ بیان ہو جاتا ہے ہاں یہ اس طرح میں ذکر کیا نا بعض حدیثوں کے اندر وضاحت آتی ہے کوئی لفظ آتا ہے واضح ہو جاتا ہے کوئی لفظ زیادہ آتی ہے کہ جس میں حدیث کے معنی الفاظ اور زیادہ ان کی تتمہ ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتے ہیں یا احکام یعنی اس میں حکم زیادہ ثابت ہو جاتا ہے اس طرح کی چیز دیا کہتنے ترک کی وجہ سے قوت کا حاصل ہونا کہا جی سنتوں کی زیادتی کی وجہ سے حدیث کو تقویت ملتی ہے جس سے تعارض کے وقت ترجیح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے ہاں کوئی شک نہیں کہ فرد کرو فرد کرو امام بخاری نے یا امام مسلم نے اصل تو یہ ہے کہ ان کے جو جن سے رویت کیا وہ سقہ روگ ہیں صحیح لوگ ہیں جن کے حدیث صحیح ہیں لیکن جس میں میں دیکھنے کیا تھا صاحب کا ملقات میں درست میں کہ امام بخاری مسلم کی کچھ حدیثوں پر انتقاد ہے اس پر کچھ کلام ہے کلام کی وجہ کیا ہے اس کے رویوں پر اس کے رویوں پر کلام ہے اسنوی بعد حدیثوں پر کلام ہے تو ہم نہیں کہتے کہ امام بخاری مسلم کے جتنے بھی حدیثوں کے اندر روی ہیں سارے کہ سارے اتقا ہے کچھ ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی حد تک کمزوری ہے دائف نہیں ہے ان کے اندر کسی نہ کسی حد تک کمزوری ہے ضعف ہے ضعف ہے یہ کہنے کے بج آئے کہ وہ ضعیف ہے دونوں میں کیا فرق ہے ضعیف کہیں گے تو بھی وہ اس کے اوپر مہر لکھ چکی ضعیف ہونے کی پکا ہو چکا ضعف ہونے کا معنی کہ کمزوری ہے لیکن اتنی ہے کہ چل جاتا ہے چل جاتا ہے تو یہ فرق ہے اس کے اندر تو بات کر رہے تھے کہ بہاری مسلم کی بعض روایات اس طرح کی ہیں اور ہم یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ روایات کہاں پر ہیں کس انداز کی ہیں یاد ہے کچھ کچھ یاد نہیں میں ان چیزوں کو یاد رکھا کریں بہت اصل حدیثوں کے بعد اصل حدیثوں کے بعد باب ہے باب کے بعد جو ہے آیت یہ ہوگی بعض اوقات یا کوئی معلق حدیث ہوگی معلق وہ تھی آپ جو ذکر کریں معلق ہے کہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی شرط پر نہیں لیکن انہیں اس کا اشارہ کر دیا تاریخ کی شکل میں بغیر انہیں سنت کے ذکر کیا یا سنت کا کچھ حصہ ذکر کر دیا باقی چھوڑ دیا معلق جس کو کہا ہے تو وہ صرف ایک اشارہ تن بھی اس موضوع پر یہ بھی حدیث ہے لیکن ان کے اصل مقصد وہ نہیں ہے اس کے بعد اصل جو ان کا مقصد کی حدیثیں ہیں جو ان کی شرطوں پر ہیں ایک دو تین چار جتیم حدیثیں ہوں کہ ان کو ذکر کریں گے اس کے بعد ان حدیثوں کو جو اصل حدیثیں ہیں جو ان کے مقصد کے مطابق ان کی شرط کے مطابق ہیں ان کے ذکر کرنے کے بعد پھر بطور تائید اصل حدیثوں کی تائید کرنے کے لیے حالتار بھائی اصل حدیثوں کی تائید کرتے ہوئے پھر کیا کریں گے اس کے نیچے کچھ حدیثیں لائیں گے جن کے اندر کسی حد تک کمدوری ہے اس کو کہتے ہیں بطور شاہد شواہد کا نام دیا جاتا ہے سمجھیں شواہد کا نام دیا جاتا ہے اگرچہ شواہد کا لفظی معنی اسطلاح کے اندر تو وہ ہے جہاں پر صاحبی بدل جائے لیکن یہ بخاری مسلم کے اندر شواہد وہ ہے کہ جو اصل اللہ بخاری مسلم کا مقصد نہیں ہے لیکن ان کو ذکر کیا ہے اصل حدیثوں کی تائید میں اصل اللہ کا مقصد نہیں ہے بات کر رہے تھے کہ یہاں پر آ کر کسی حد تک کمدوری ہے اب فرد کرو یہاں پر جو آخری نکتہ ہم نے پڑھا ہے کہ صحیح حدیثوں کی یعنی کہ قصرت ترق کے وجہ سے تقویت ملنا قوت ملنا کہ فرد کرو بخاری مسلم کی کوئی ایسی روایت ہے کوئی ایسی حدیث ہے جس کے اندر قرابی کسی حد تک کمدور ہے تو یہاں مدلس ہے سماک ابن حرب فرد کرو راوی ہے جس میں جو مدلس ہے ابن لہیہ عبداللہ ابن لہیہ بڑا معروف راوی ہے جن کے بارے میں بعض علماء کہنا ہے کہ ضعیف ہے بات ان اس کو اداف کریں کہا ہے کتنگ اندر اداف ہے اب اس طرح کے کوئی راوی آ گیا کسی سنگ کے اندر لیکن اسماعیلی فرد کرو یا جو مستخرج کا استخراج کرنے والا ہے اس نے دوسری سن سے روایت کیا کہ جس میں ابن لہیہ کی تائید ہو رہی ہے ابن لہیہ کے ہی لیول پر دوسرا راوی ہے جس نے ابن لہیہ کے شایخ سے روایت کیا ہے تو کیا ہوگا ابن لہیہ کی تائید ہوگی اس کو تقویت مل گئی میں مثال دیتا ہوں فرد کرو بھی آپ کو فرد کرو ایک حدیث ہے جو شاہد بھئی فرد کرو کون ہے بخاری ہے روایت کرتے ہیں یا مسلم کا نام لیے کیونکہ بخاری میں ابن لہیہ ہے نہیں مسلم میں ہے تو مسلم کی ان کی سند میں ابن لہیہ ہے فرد کرو کیونکہ امام مسلم کا استاد لہیہ ہے ابن لہیہ ہے جو ان کے استاد کا استاد ہے اچھا فرد کرو یہ ہے ابن لہیہ آپ کا نام کیا سید یہ ابن الہیہ ہے اب یہاں پر آ کر مسلم کی روایت میں کمزوری ہو رہی ہے اب کیا کرتے ہیں اب وہ آوانہ جو کہ مسلم پر جو ان کی مستخرج ہے وہ کیا کرتے ہیں اسی حدیث کو اپنی سند سے روایت کرتے ہیں دوسری سند کے لائے کر تو یہاں پر جو سید ہیں جو ابن الہیہ کی جگہ پر ہیں ان کی جگہ پر فرد کرو جسے سرفزاد بھائی ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں ان کی جگہ پر یہ ہیں دوسری سند میں اب ابن الہیہ جو کمزور ہے ضعیف ہے جو اس کے اندر ضعف ہے اس کو تقریب مل گئی کس سے دوسرے روای سے کس وجہ سے دوسری سند کے وجہ سے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے آسانیت کا ترقہ تو یہاں پر مستخرجات کے جو فائدے ذکر کر رہے ہیں تین بڑے فائدے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سند آلی ہوتی ہے تھوڑے روایوں کے ساتھ سند اوپر پہنچ رہی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں الفاظ کی کمی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ مطن کا وضاحت ہوتی ہے مزید الفاظ کی وجہ سے کوئی چیز حکم ثابت ہوتا ہے کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے اور تیسہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سندوں کو تقویت ملتی ہے سندوں کو تقویت ملتی ہے کہ راوی پہلے تھوڑا کمزور ہے وہ دوسرے سند کے ساتھ اس کمزور راوی کے کسی اور راوی سے تقویت مل گئی تو یہ ان مستخرجات کا فائدہ ہے